ناظرین عوام تک میں میں ہوں قربان بلوچ آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے وفاقی قابی نامی اہم تبدیلیاں کی ہے اور ملک میں جب ایک کرونا والی کی صورتحال ہے اور عوام کے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں تازہ ترین شگر ایکسپورٹ اور گندم جو آٹے کا بہران پیدا ہوا تھا ایف آئی کی رپورٹ منظر پہ آئی تھی اس کے بعد کچھ وفاقی وزراء اور ان کے رشتہ داروں کے نام بھی منظر پہ آئے ہیں تو آج دو دن کے بعد اس رپورٹ کے دو دن کے بعد آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے قابی نامی اہم تبدیلیاں کی ہیں اس میں یہ تبدیلی ایک یہ بھی ہے کہ ایم کیوم پاکستان کے جو خالد مقبول صاحب تھے آئی ٹی کے منسٹر اس نے استفاہ دے دیا تھا اس کا استفاہ کو منظور کرتے ہوئے نور حلق قادری صاحب کو وفاقی کیبنیل میں شامل کر دیا گیا ہے اس صورتحال پہ ہمارے ساتھ ہمارے میمان ہیں سینٹر میاں آتیک سینٹر میاں آتیک ہمارے پرانے جاننے والے ہیں اور سینئر پولٹیشنز ہیں اور سینٹر میں بہت سرگرم رہتے ہیں قومی ایشیوز پہ اور سیاسی ایشیوز پہ اس کی گہری نظر ہے ہم آپ کو سینٹر میاں آتیک صاحب خوش آمدید کہتے ہیں عوام تک میں بہت شکریہ بلوچ صاحب بہت شکریہ تینکیو بھائی 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 امیہ صاحب جب یہ ایف آئی کی رپورٹ آئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گرونہ والی صورتحال بھی ملک میں ہے اور اس وقت وزیراعظم نے کابینامی اتنی بڑی تبدیلی چینجز کر دی نا فقط کابینامی کی کچھ بیوروکریٹس کو بھی کی اگار پچھار کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ صورتحال تھی کہ ایسے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیئے تھے دیکھئے بھائی میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے اور سیاسی ہلکے کا ایک طالبی علم ہونے کی حیثیت سے جو دیکھ رہا ہوں میری نظر میں یہ مناسب نہیں تھا اس وقت میں یہ عمران خان صاحب نے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فائنل راؤنڈ کھیلا ہے اب it depends کہ اس کے اگلے حالات کیا پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دیکھئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا سا حکومت میں ایک اس وقت میں کنٹینیوٹی آئی اگر ہم چند ویپ پہلے دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہوا میں چل رہی تھیں اور اسلام آباد کے حلقہ احباب میں ریگارڈنگ گاورمنٹ بہت سی چیزیں چل رہی تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو عمل ہے کیونکہ یہ سامنے اگر آپ دیکھئے چند دن پہلے سے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ پریشر میں تھے مختلف چیزوں کے اور بالخصوص میں نے بھی پچھلے یا بھی مارچ کے سٹارٹ میں جب سیشن تھا تو اس میں باعواز بلند یہ کہا کہ ایف آئی اے نے جو پہلی ریپورٹ بھیجی ہے وہ ریپورٹ بھی کیوں آج تک آپ نے نہیں عوام کے سامنے لائے اور سب کو نہیں دکھائی تو اور لوگوں کے بھئی یہی موقف تھا اور اس بات مر یہ بھی بلکل درست ہے کہ اگر دیکھا جائے جس طرح سے عوام سے چینی میں آٹے میں مختلف چیزوں میں زیادہ پیسے وصول کیے گئے اور جو وصول کرنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کا تعلق ایک مافیا سے ہے تو تمام حلقہ عباب سے یہ بات آئی کہ وہ مافیا آپ کے اردگرد بیٹھاوا ہے اگر آپ بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ پھر کس کے اوپر تکیہ کریں گے کس کی طرف دیکھیں گے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج عمران خان صاحب کا اور ان کے ہواریوں کا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جیسا کہ آپ نے میں آپ کے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آخری راؤنڈ کھل رہے ہیں کیا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب آخری راؤنڈ کھل رہے ہیں دیکھئے میں آخری راؤنڈ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنی چیزیں چل رہی تھی اب خاص طور پر یہ جو انہوں نے ناک اوٹ راؤنڈ کیا ہے یا تو جو ان کے خلاف ایک پورا تانہ بانہ جو بنا گیا ہے وہ اس سے باہر آ جائیں گے اور اگر نہ آ سکے تو اگلے چند ہفتوں میں حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا جس جس میں یہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ شاید جو اندرونی طور پر مطلب ہے پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے یا اس طرف کو بات جائے اور یا پھر جو آج کل ایک اور بات بہت سرگرم تھی کہ عمران خان صاحب شاید اسیملیاں توڑ دیں اس وقت میں جو صورتحال ہے جو حالات ہے یہ بالکل اس طرف کو جا رہے ہیں اگر آج کے اس فیصلے کو عمران خان صاحب صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس وزن کو اٹھا نہ سکے تو ڈیفینیٹلی یہ راؤنڈ آخری ہوتا اور اگر انہوں نے اس کو اٹھا لیا تو پھر وہ ضرور سب چیزوں کو مینیج کر لے گا میاں صاحب جو وزن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اٹھا سکا تو آج جو ریشیفلنگ کیبنیٹ میں ہوئی ہے وہ تو اس سے لگتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکا کیونکہ آہ آہ وفا کی وزیر خسرو بختیار کے بھائی یا ان کے رشتہ داروں کے جو شگر ملزیں اور تو منافع انہوں نے بھی کمیا سبسیڈی سے تو اس کو تو آج اسے زیادہ ایک مزید ایک اہم منسٹری دیے گئی دیے گئی فوڈ سے ہٹا کے اس کو ایک نام ایک افیرز کی منسٹری دیے گئی دیے گئی یہ تو نزدیک نزدیک فینال منسٹری کے نزدیک ہے جہاں بہت سارا پیسہ ہے ایک بات اور نہیں بھولنی چاہیے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ابھی تک جو میرے ذرائع ہیں ان کے کہنے کے مطابق خسرو بختیار صاحب اس بات سے بہت زیادہ انوائیڈ ہیں کہ ان کو ہٹایا گیا ہے اور اسی لیے ان کو ایک لکریٹیم قسم کی منسٹری دی گئی ہے کہ جس سے ان کو ساتھ رکھا جا سکے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ خسرو بختیار صاحب ہی نہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کا جو پورا ہلکہ احباب ہے جس میں پنجاب کے بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ لوگ جیت کر آئے تھے وہ ایک سرکل ہے جو پنجاب دورمنٹ میں بھی ہیں اور فیڈرل منسٹری میں بھی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں جہانگیر ترین صاحب کوئی نیگٹیویٹی کریئٹ کرتے ہیں یا عمران خان صاحب ساری چیزوں کو ٹیکل کر جاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا اگر وہ ان سب چیزوں کو ٹیکل کر جاتے ہیں وہ اور ان کا گروپ ادر دن جہانگیر خان تو تب تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا دور بہتر ہو جائے گا اور پھر حکومت جس طرح سے کہا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی یہی خواہش ہے ابھی تک بھی کہ حکومت اپنا جو وقت ہے پانچ سال کا وہ پورا کرے تو یہاں تک تو ایک بات ہے لیکن دوسری طرف پھر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسا کہ اپوزیشن سرگر میں عمل ہے ہر طرح سے اور کچھ لوگ جو ہمارے مختلف ہلکہ احباب کے ہیں جو ذرا پاور کوریڈور سے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ امران خان صاحب کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی لہٰذا کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ لایا جائے اب اس میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی کچھ متبادل لایا جائے تو ایم کیوں پاکستان دوبارہ فیڈل کیبنیٹ میں آگئی ہے نورک قادری صاحب آگئے ہیں خالد مقبور صاحب کی جگہ میں تو ایم کیوں کیسے دیکھ رہی ہے ایم کیوں کو کیا ملے گا ایم کیوں کیا اپنے وارٹرز کو اس صورتحال میں کوئی ریلیف دے پائی گی دیکھیں میں پھر اپنا واضح کرتا چلوں بھائی ہمارا موقف آج بھی اپنی جگہ قائم ہے اور وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے ہم سے دو وزارتوں کا وعدہ کیا تھا آج بھی ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمارے جو ابھی وزارت دی گئی ہے وہ بھی ایک وزارت ہے اور جو ہمارے بیریسٹر فرو نصیم بھائی ہیں بلکل وہ ہمارے پارٹی سے ہیں ان کو پی ٹی آئی نے اپنے کوٹے سے منسٹری دیوئی ہے تو آج میں بڑا یہ حیران ہوا کہ جو ایڈوائزر تو آپ کا آپ کا کہنا تھا کہ اور ایک منسٹری آپ پارٹی ایم کیوں پاکستان کی بلکی ہے ہمارا موقف اپنی جگہ بالکل وہ موجود ہے کہ جو ہماری ایک منسٹری اور رہ رہی ہے وہ بھی دیا جائے وہ عمران خان آچھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے کہ جو وعدے عمران خان صاحب نے کراچی والوں کے ساتھ کیے ہیں جب تک وہ اپنے وعدے عملی طور پر پورا نہیں کریں گے جن میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مہانہ کی بنیاد پر کراچی کو وزٹ کرنا ہے کراچی والوں کو ان کا حق دینا ہے میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثر ہے کہ اس کی ٹیم کام نہیں کر سکی ڈیلیور نہیں کر سکی جب وہ سارے ملک میں ایک حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی تو صرف آپ کراچی والے کیا اس سے توقع لگائے بیٹھے ہیں نی نی ہم تو دیکھیں کراچی کے معاملے میں جو سب سے بڑی بلوچ صاحب چیز ہے کہ کیوں کراچی والوں کو جو فائننشل حق ہے جو کراچی کے پروگرام پینڈنگ ہے for the last many many years ان کو پورا نہیں کیا جا رہا تو میرا میری تو پرائم منسٹر صاحب سے موت دبانہ ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدارہ کراچی والوں کا خیال کیا جائے اور جتنی جلدی ہو جو پرامیس کراچی دیکھیں کراچی میں آج کتنے ایمین ایز وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو اس لیے کراچی والے ان ایمین ایز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا ایم کیو ایم کے ایمین ایز ہیں جن کو کراچی والوں نے ووٹ دیا تھا ہیدر آباد نے دیا تھا سندھ کے اور علاقوں سے ووٹ ملے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہماری کوئی دادرسی ہوگی یا نہیں ہوگی اب اس میں جو فیڈرل گارمنٹ کا رول ہے ایٹ لیسٹ وہ انہیں پورا کرنا چاہیے تو ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں جی اور دوسرا میں یہاں دور ایٹ کرتا چلوں جو منسٹری تبدیل ہوئی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے خالد مقبول صدیقی بھائی خود ریزائن کر چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو مطلب ہے یہ حضور وقتیار کا تو معاملہ اور ہے جو دوسرے لوگوں کو تبدیل کیا گیا شفل کیا گیا ان کے معاملات الگ ہیں یہاں پر تو خالد مقبول بھائی نے خود انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان حالات میں چکے عوام کو کراچی والوں کو فیس نہیں کر سکتا لہذا میں ریزائن کر دیتا ہوں تو انہوں نے ریزائن کیا اور اسی کی بدولت آج جو ہے وہ ہمارے دوسرے ساتھی جو ہے وہ آگے ہیں بہت شکریہ سینیٹرمیہ عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ سینیٹرمیہ عتیق تھے میں پہلے بھی یہ گوشت گزارہ آپ کو کر چکا ہوں کہ میں عتیق کی سیاست پہ ملک کی مسائل پہ گہری نظر ہے آج بھی اس کے جو جو گفتگو ہمارے ساتھ عوام تک میں ہوئی اس کا نوبیل باب یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان فائنل راؤنڈ کھیڑ رہے ہیں اگر اس یہ اس میں سے نکل گئے تو یہ بہرانوں سے نکل جائیں گے نہیں تو ملک میں اور ملک پاور کاریڈورس میں ایک متبادل قیادت یا متبادل حکومت لانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ میاں سینٹر عتیق صاحب تھے تو ہمارے پروام میں اس کو آنے کے لیے بہت ہم اس کے شکر گزار ہیں ہماری جو کوشش ہے یہ جو بھی انفارمیشن ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں میاں عتیق کے تھرو ہمارا چینل دیکھتے رہی ہے اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے